اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو کہ ہمیشہ سے حشاس بشاس رہتے ہیں خوش رہتے ہیں اور جو ہی شیرفضل مروت صاحب کو میاں عباد فاروق کے بیٹے کی موت کی اطلاع ملی ہے تو وہ انتہائی افسردہ نظر آئے اور اس میں ان کو اپنا بیٹا نظر آیا کیونکہ وہ اپنے بیٹے سے کافی پیار اور محبت کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کیسس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اولاد کو ملک سے باہر بیج دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی وجہ سے کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس پاس ان بچے کی موت کی اوپر شیرفضل مروت صاحب نے کیا گفتگو کی ہے آپ کو سنواتے ہیں اس ویڈیو کو میکسیمام لائک کریں شیئر کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں یہ اس بچے کی موت جو ہے نا اس نے بھی خلا کے رکھ دیا ہے ہم سب کو پیارا سا بچہ تھا اس کی ابتدا کی ویڈیو پھر بیماری کی ویڈیو اور کتنے مطلبیں ہم یہ ہو گئے گئے ہیں وہ جاج جو جن کے پاس ان کے والے صاحب کا کیاستہ یا وہ پولیس والے جنہوں نے ان کے گھر پہ اتنے ریٹس کیے وہ کیا جواب دیں گے اس جان میں خدا کو کہ ہم نے کیا کیا ہے یہ ظالم ظلم تو یہ نہیں ہے یہ تو بربریت بھی نہیں ہے تو اس سے آگی کی کوئی چویز ہیں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس بچے کا اس طرح ان حالات میں اس دنیا سے چلا جانا پورے قوم کے موں پہ ایک تماشہ ہے یعنی کیا حالت کر دیئے ہیں خدا کی قسم میرا اپنے ارادت ہے اس بچے کے پاس جانے کا کہ میں جاؤں گا اسے ملوں گا اسے پیار کروں گا تو ابھی جب آپ سے یہ پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس نے تھوڑ کے رکھ دیا ہے اس کا قتل کیا گیا ہے اور اس کو اس نظام نے مارا ہے پاکستانیوں نے مارا ہے جن لوگوں نے اس بچے کے خاندان کے ساتھ اتنے ظلم کیے ہیں اللہ سے میں یہ بدعا کرتا ہوں کہ ان کے نسلوں پہ بھی قہر برسائے کس طرح کیوں کر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم کر سکتے ہیں وہ تڑپ رہا تھا سسک رہا تھا یعنی کہ یہ تو سوچے بھی نہیں تھا میں نے کہ ہم اس طرح بھی ہوا سکتے ہیں اور پھر سیاسی مقاصد کیلئے اس کے باپ نے کیا کیا تھا قتل تو نہیں کیا تھا میرا خیال ہے ہم سب اس کے یہ ہیں یہ بچے جو ہیں اس کا قتل جو ہے نام سر کے ہاتھوں پہ ہیں کیا نظام ہیں یعنی کہ پندرہ دن سے گھر میں وہ پڑھا تھا مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا یہ مجھے علم تھا کہ اب یہ دیکھیں یہ آپ کی ہیلتھ سسٹم ہے یہ آپ کا میڈیکل پروپیشن ہے اور یہ تمام ڈاکٹروں سے بھی سوال بنتا ہے کس طرح آپ اس بچے کی علاج سے انکار کر سکتے ہیں پریشر کے تحت آکے پھر پولیس والے جو بار بار ان کے گھر میں گسے ہیں اور جس نے اس بچے کو یہ تو قتل ہیں اور قانون بھی اس کو قتل کہتا ہے اور یہ مرڈر جو ہیں اس کی فیاردر جو سکتی ہے اور جو لاہور میں پاکستان تاریک انصاف سے وابستہ وقل آئے ان کو چاہیے کہ جس ایس ایپی اور جس سی سی پی کے دور میں ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہیں اور متعلق ایسے چھوز جن لوگوں نے ان کے گھر پہ ریٹ کی ہیں یہ تو نقابل معافی ہیں یہ تو درندے ہیں یہ وحشت ہیں یہ تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم پولیس پنجاب پولیس یہ پنجاب پولیس کو دیکھنا چاہیے نا کار نہیں ٹوٹے گا تم لوگوں پہ کار نہیں ٹوٹے گا اس ملک میں اس طرح کی عرکتیں اور اس طرح کا ظلم اور پھر بچوں کو تو چھوڑیں نہ جی بڑوں کے ساتھ تو جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن بڑوں کے بچوں کے ساتھ کیسے طرح ہم اتنے ظالم ہو سکتے ہیں یقین کریں اس نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے خدا کی قسم مجھے اپنے بچے میرے سامنے پھر رہے ہیں جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ چلا گیا میں ارادے آئی کر رہا تھا کہ میں نے اس کے پاس جانا ہے توڑ دیا ہے اس خبر نے وہ پورے قوم کا بچہ تھا پاکستانی تھا موسیقی